رونی با پہران مسائب کا زہران اکیلی ہے زہران کہا جائے آخر ویابان غرزو شکستان پہلو اکیلی ہے زہران لا حول ولا قوت الا باللہ من اللہ العظیم اوزباللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی والذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اوزباللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدیا لولا نهدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما ولعنت اللہ علی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین البشحلی صدری ویسرلی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ الْقَوْلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلا آبائه فی هاده الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناشرة ودليلا وعین حتى تسكنه وردك توعا وتمتےہو فی ها طویلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بؤثتو لأتممو مکارم الاخلاق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ Respected brothers and sisters السلام علیکم ورحمت اللہ Thank you very much for joining جس حدیث کی رسول اللہ کی حدیث کی میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں تلاوت کی وہ حدیث نحج الفساہہ میں موجود ہے جس میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بؤثتو لأتممو مکارم الاخلاق یقیناً میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو تمہارے مورلز کو بہترین اخلاق بنا سکو بسٹ لیویل پہ لے جا سکو الفرس لیکچر میں ہم نے جوہے دیکھا تھا کی ہم یہ لیکچر سیریز کیوں کر رہے ہیں کی انٹرڈکشن دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا کیا تھا کل کے لیکچر میں جو ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ کا اخلاق ریلیٹیوز کے ساتھ کہتا چاہے اچھے ریلیٹیوز ہو چاہے برے ریلیٹیوز ہو ان دونوں ٹائپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیوئر کیسا تھا آج ہمارے اس لیکچر سیریز کے تیسرے لیکچر میں ہم ان کا اخلاق ان کے دوستوں کے ساتھ کیسا تھا وہ دیکھیں گے وہ دوست جنہوں نے دوستی کا حق نبھایا اور وہ دوست جنہوں نے ان پر شک کیا ان کی دوستی میں کبھی کبھی جو ہے پرابلمز کریٹ کی اور ان کے جانے کے بعد ان کی دوستی کو جو ہے حق نہیں نبایا ان کی دوستی کا ایسے دوستوں کے بارے میں بھی ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کا اخلاق ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا اور ان لوگوں کا اخلاق رسول اللہ کے ساتھ کیسا تھا نیجل فساہہ میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ خدا اسے ایک اچھا دوست عطا کرتا ہے کہ جس کے لئے اللہ خیر چاہتا ہے اچھا چاہتا ہے اگر اللہ تم سے خوش ہے تمہیں چاہتا ہے تو اللہ تمہیں ایک اچھا دوست دیتا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے نیجل فساہہ میں موجود ہے تو اگر ایک اچھا دوست ہے تو ایک اچھے دوست کی الگرہ qualities ہوتی ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست تب تک سکتا ہے ایک دوست تب تک سکتا ہے سچا دوست نہیں مان سکتے جب تک اس کی تین جگہ پر ٹیسٹ نہ ہو پہلی جب آپ مشکل میں ہو تب دیکھو کہ وہ دوست کیسے تو ریاکٹ کرتا ہے دوسرا آپ کی پیٹ کے پیچھے جب آپ نہیں ہو تو وہ آپ کے بارے میں کس طرح بات کرتا ہے تیسرا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے کس طرح جو ہے اس کا بیہیویر تمہارے اور تمہاری فیاملی کے ساتھ ہے یہ تین ٹائم ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دوستی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی ان کے دوست ہیں ان کے اصحاب جو تھے جو ان کے جو ان کی ایج کے تھے یا ان سے کچھ ایج سے بڑے چھوٹے وہ ان کے دوستوں میں جو ہے شمار ہوتے تھے کئی مشہور صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ کے دوستوں میں سے تھے جیسے جناب سلمان جناب ابو ذر جناب مقداد جناب امار یاسر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ اور بھی کئی آسحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے تھی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر گئے کہیں جا رہے تھے تب کسی نے کہا جب ہالٹ کیا رکے تو کسی نے کہا میں جو ہے جو ہے جو جانور ہے اسے حلال کروں گا ایک نے کہا کہ میں جو اس کی چمڑی اخواڑوں گا ایک نے کہا کہ میں جو اس کے برابر گوشت بناؤں گا ایک نے کہا کہ میں کھانا بناؤں گا ایک نے کہا میں جھاڑو لگاؤں گا ایک نے کہا میں ٹینٹ بناوں گا رسول اللہ بھی تھے رسول اللہ نے کہا میں جو ہے جنگل سے لکڑیاں لے آؤں گا جس سے کھانا بن سکیں کہا آرے نہیں آپ رسول ہے آپ بیٹھیں ایک جگہ پہ بیٹھیں آپ کو ایسی تکلیف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن تب رسول اللہ نے کہا اللہ اسے پسند نہیں کرتا کہ جب سب کام کر رہے ہو وہ خالی اکیلے بینہ کسی مطلب کے بیٹھا ہو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق یہ ہے جسے ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے بتا کر بول کر لکھ کر خود ایسے بن کر ہم یقینا رسول اللہ جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی زندگی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لاکر ہم کوشش تو کر سکتے کہ ہم بیس سے بیس اخلاق بنا سکے رسول اللہ کی امیج کو جو ہے جیسی تھی ویسی لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کے ذریعے پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے بہت ان کی قدر کرتے تھے ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے جناب سلمان جناب ابو ذر ایک بہت بہت انسیڈنٹ اچھا ہے کہ ایک رسول اللہ کے جو کچھ فرینڈز تھے جو ان کے اصحاب تھے جو غریب تھے رسول اللہ امیر اور غریب رچن پور میں کوئی وہ نہیں کرتے تھے بلیک اور وائٹ میں کچھ نہیں کرتے تھے جو رسول اللہ کا دوست رسول اللہ ہر کسی کو اس کے ایمان سے اس کے نیچر سے اس کے اخلاق سے اس کے ساتھ رہتے تھے جناب بلال حبشی مؤذن رسول اللہ کہاں کے تھے ایتھوپیا کے تھے سکن کلر وز بلیک لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی ان میں اور کسی اور صحابی میں ڈیفرنس نہیں کیا بلکہ ان کو سب سے ہائیسٹ پوزیشن پر جو ہے رکھا کہ مؤذن جب آزان دیتا ہے تو سارے لوگ اس مؤذن کی آزان پر دوڑے چلے آتے جناب بلال کو انہوں نے ٹریجرر بنایا دوسرے ان کے ایک صحابی تھے جن کے پاس زیادہ مال نہیں تھا شاید سے ان کا نام جناب جوائیبیر تھا جناب جوائیبیر کو جو ہے رسول اللہ نے بھیجا کہا جاؤ اس شخص کو کہو جو ایک ویلڈی آدمی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں غریب صحابی ہوں میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں رسول اللہ نے کہا کہ تم نے شادی نہیں کی اس شخص کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی اگر راضی ہے تو جوائیبیر سے شادی کرا دو اب وہ آدمی پیسے والا تھا بہت تو وہ پہنچ گیا رسول اللہ کے پاس کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے حکم دیا ہے تو رسول اللہ کے حکم پر اس صحابی رسول نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے ساتھ جناب جوائیبیر کے ساتھ کرا دی تو رسول اللہ نے کبھی بھی رچ این پور ایک بار رسول اللہ بیٹھے تھے اپنے سب صحابی ان کے دوستوں کے ساتھ سپیچ دے رہے تھے لیکچر دے رہے تھے تعلیم دے رہے تھے تب جو ہے ایک امیر صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اچھے کپڑے تھے دم ایسے اور ایک دم ایسے بیٹھے ہوئے تھے تب رسول اللہ کے گریب صحابی جو financially not well تھے وہ جو ہے آ کر اس امیر صحابی کے باجو میں بیٹھ گئے اب یہ دیکھ کر اس امیر صحابی نے اپنے کپڑے کا دامن اپنے کپڑا تھوڑا سی جو ہے ایسا اپنے نزدیک کر لیا رسول اللہ نے نوٹس کیا رسول اللہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہا رسول اللہ ایم سوری میرے سے گلتی ہو گئی کہا نہیں تم اس سے معافی مانگو اور اسے پیسے ادا کرو تو اس نے کہا جو رسول اللہ آپ کے لئے جان حاضر ہے جب اس نے کہا کہ بھائی اس گریب صحابی سے کہا کہ میں تم سے معافی مانگ دا ہوں میرے سے گلتی ہو گئی میرا وہ انٹینشن نہیں طور پر انٹینشن تھا بھی تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں تمہیں اپنی آدھی ویلت دینے کو تیار تو صحابی گریب صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کیوں کہا کہ خدا نگاستہ یہ چیز میرے میں نہ آگیا تو دیکھو رسول اللہ نے کس طرح اپنے فرنڈز کے ساتھ بیہیو کیا کہ چاہے ان کا کوئی پور فرنڈ ہو چاہے رچ فرنڈ ہو چاہے وائٹ فرنڈ ہو چاہے بلیک فرنڈ ہو کوئی بھی سٹریٹ آف سوسائٹی کا ہو رسول اللہ نے سب کو جو ہے ایکوالٹی کے ساتھ کیا کسی سے بھید بھاؤ نہیں کیا کسی سے ڈیفرنڈ نہیں کیا کہ نہیں تم جو ہے الگ رہنے ایسا نہیں کچھ صحابی جو ہے ایک ہائیسٹ فیملی سے آتے تھے کچھ جو ہے سلے ہستے کے جن کو رسول اللہ نے چھوڑایا تھا آزاد کروایا تھا تو رسول اللہ کا اپنے فرنڈ کے ساتھ بہیوئر بہت اچھا تھا جناب سلمان جناب ابو ذر جناب مقداد جناب عمار ایک ایک انسیڈنٹ ہے رسول اللہ کیس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا خسی مزاک بھی کیا کرتے تھے مزاک کہا جاتا ہے مزاک کیا کرتے تھے تو ایک بار جناب بلال جو ہے مزید نببی آئے انہوں نے دکھا کہ ایک اولڈ کپل جو ہے بیٹھ کے رو رہے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑا نہیں جائے گا بھائیو میں میں رسول اللہ سے بات کرتا ہوں جناب بلال پہنچے پھر امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام آئے تو لہا علی اے علی میں نے کہا گلت کہا جب جنت میں تمہارے ہاتھوں سے آب ایک کوسر پلائیں گے تو جو بوڑے ہوں گے وہ جوان ہو جائیں گے جن کی صورت اچھی نہیں ہوگی وہ خوبصورت بن جائیں گے رائیٹ دس دس ان نووے مینز کہ جن کا سکن کلر بلیک ہے وہ خوبصورت نہیں ہے رسول اللہ نے الٹا ریسزم کو ختم کیا ہے ہمیں اس ایریا میں نہیں جانا ہے جہاں ریسزم ہو اسلام نے ریسزم کو سنس پرم کربلہ والا ہماری سیریز تھی سب سے پہلی سیریز اس میں ریسزم پر پورا ایک لیکچر کیا تھا اوپر لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں یہاں پر مل جائے گا آپ کو تو پوائنٹ یہ تھا کہ رسول اللہ جو ہے تھوڑا اپنے دوستوں کے ساتھ مزہ بھی کیا کرتے تھے اس میں جھوٹ نہیں آنا چاہی رسول اللہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا اور اور ایک چھوٹا سی ہسی مزہ بھی تو رسول اللہ کا جو نیچر تھا اپنے فرنڈز کے ساتھ بہت اچھا تھا وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اچھی طرح بھی کرتے تھے ان سے بات کرتے تھے اگر ان کو ان کے کوئی پرابلم ہے تو ان کی پرابلم سول کرتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے جنگ یا خندق جب ہوئی عمر بن عبدود نے ہر جگہ سے آرمیز نے مدینہ کو گھیر لیا تھا تب رسول اللہ نے اپنے دوستوں سے بات کی کنسل کیا ایسا نہیں کہا کہ میں رسول اللہ ہوں میں ڈیسیشن لوں گا میں جو چاہتا ہوں کروں رسول اللہ نے کنسلٹ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ اور جناب سلمان انہوں نے سجیشن دیا کہ ہم فارس میں جو ایسا کرتے جو یہاں کر سکتے کہ مدینہ کے تھری سائیڈز جو ہے ہم کھڑا کھود دیتے اور ایک ہی سائٹ سے جو ہم فائٹ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ مل کر جو ہے اس کھڑے کو اتنا گہرا کھڑا کھودا کہ کوئی کراس نہ کر سکے پھر بھی عمر بن عبدالعامری جو ہے کراس ہو گیا اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے جو ہے اسے قطل کیا وہ ایک پورا الگ ڈسکشن ہے جسے ہم نے امیر المؤمنین اور رسول اللہ کی لائف میں جو ہے ڈسکس کیا تھا but the conclusion is کہ رسول اللہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے ان سے جو ہے حسی مزاگ بھی کیا کرتے تھے اور بہت ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہتے تھے لیکن ان کی کچھ ایسے بھی ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن ان کے ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے کیا کرتے تھے جو ان کی شان میں اچھا نہیں ہے کہ جیسے جب سلح ہدیبیہ سائن ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیس ٹریٹی سائن کی کفار مکہ کے ساتھ اور اللہ نے سورہ نازل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فتحنا لکا فتح مبین یہ سب سے بیسٹ فتح ہے خندہ خیبر حنین بذر اوہد سب ہے سلح ہدیبیہ کیا ہے ہم نے رسول اللہ کی لائف میں ڈسکس کیا تو اب وہاں ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا نہیں تو لیکچر جو ہے تھوڑا ایکسٹنٹ ہو جائے گا تو سلح ہدیبیہ جب سائن ہوئی اللہ کہہ رہا ہے کہ بیسٹ فتح ہے تب رسول اللہ کے اصحاب جو تھے ان میں سے جو ہے ایک جو ان کے ساتھ تھے عمر بن خطاب انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے رسول اللہ کی رسالت پر شک اتنا آج تک نہیں کیا جتنا آج مجھے شک ہو رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی باتیں اس رسول کے بارے میں کہ جس کے حرم اللہ کہتا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو ہم نازل کرتے ہیں کہتے ہیں مکہ سے جب رسول اللہ نکلے اور گار میں گئے مکڑی نے جالا پورا لگا دیا پیجنز نے انڈے دے دیا تاکہ ایسا دکھے نہیں کہ کوئی کیو میں ہے تب رسول اللہ کہہ رہے قرآن میں آیت آئی رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ درو مت کیوں ڈر رہے تھے کہ جب رسول خدا رحمت للعالمین ان کے ساتھ تھے پھر بھی وہ رسول اللہ کی رسالت اور ان کے ورڈز پر جو ہے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اور بھی کئی ساری ایسی چیزیں کیے جو ساری شیعہ سننی کتابوں میں موجود ہے لیکن رسول اللہ نے ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ رونگ نہیں کیا ان کو کبھی بھی گلت نہیں کیا ان کو کبھی بھی گصہ نہیں ہوئے چلائے نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے آخری دن چل رہے تھے رسول اللہ کی شہادت منڈے کو ہوئی اس سے پہلے جو تھرزڈے آیا تھرزڈے فرائیڈے سائیڈے سنڈے منڈے کچھ دن پہلے جو تھرزڈے تھا اس دن ایک انسیڈنٹ ہوا جسے کہتے ہے رضیت یوم الخمیس دا بلیک تھرزڈے یہ وہ دن تھا کہ جس دن جو رسول اللہ کے ساتھ تھے انہوں نے رسول اللہ کی سامنے ان کی لائف میں ہی ان کو دھوکا دیا جب رسول اللہ اور یہ ساری شیعہ سننی کتابوں میں موجود ہے رضیت یوم الخمیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم اپنے لاست کچھ دنوں میں تھے تب انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے لئے ایسی بات لکھ دوں جس سے میرے بات تم لوگ گمراہ نہ ہو اب جتنے لوگ تھے وہاں جانتے تھے کہ رسول اللہ دو مہینے پہلے غدیر کے میدان میں اعلان کر کے آئے ہیں رسول اللہ کی حدیث ہے اینی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و اترت احل بیتی ما ان توسکتم بہما لن تذل بعد ابدا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اگر تم ان دونوں سے متمسق رہو گے دونوں سے جڑے سب جانتے تھے کہ رسول اللہ یہی لکھیں گے تب عمر ابن خطاب نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہا رسول اللہ بکواس کر رہے رسول اللہ بیمار ہے بکواس کر رہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں نوز اللہ اور یہ سب کتابوں میں موجود ہیں اور جب اس طرح کہا جو ان کے دوست تھے رسول اللہ کے دوست تھے جو صحابہ تھے ان میں کموشن کریئٹ ہو گیا کچھ عمر ابن خطاب کے ساتھ چلے گئے کچھ رسول اللہ کے دیفنس میں آگئے اور یہ سب تب ہو رہا ہے جب رسول اللہ بیمار ہے اور تب رسول اللہ نے کہا کہ تم سب میری نظروں سے چلے جاؤ سوائے علی ابن طالب علیہ الصلاة والسلام کے اور جب یہ سب ہوا رسول اللہ کی شہادت ہوئی دو موسٹ امپورٹنٹ مین دو ریلیجن آف اسلام رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہے لیکن ان کے جنازہ جب تیار ہو رہا تھا تو سقیفہ بنو سائدہ میں ابو بکر اور عمر جا کر دوسرے انصار کے ساتھ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب سے خلافت چھیننے پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر یہ لوگ سقیفہ میں پہنچ گئے اور وہاں پر پلاننگ کی امیر المؤمنین نے رسول اللہ کو گسل دیا کفن پہنایا ان کو ان کی قبر میں اتارا گریہ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھائی لیکن یہ سب رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کر کچھ لوگ کہتے کہ بہت امپورٹنٹ میٹر تھا خلافت کا جو ڈیسائیڈ کرنا ضروری تھا تو کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ میٹر امپورٹنٹ ہے اور رسول اور اللہ نہیں جانتے تھے رسول اللہ نے پہلے ہی اپوائنٹ کر دیا تھا خلیفہ غدیر کے میدان میں لیکن ان لوگوں نے جو رسول اللہ کو اپنا دوست مانتے تھے انہوں نے رسول اللہ سے دغا کی اور سقیفہ بنو سعیدہ میں جا کر امیر المؤمنین کی خلافت کو چھینا رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا اور جب خلافت پر بیٹھے تب انہوں نے سب سے پہلا جو ظلم کیا وہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علی السلام اور ان کی زوجہ دختر رسول فاطمت زہرہ سیدت النساء العالمین کے ساتھ کیا کہ سیدہ کے گھر آگ اور لکڑی لگانے کے بعد ان کا گھر جلانے کے بعد لوگ جو ہے ان کے گھر میں گھزتنے کے بعد امیر المؤمنین سے زبردستی کوشش کی کہ ان کی بیعت لی جائے لیکن امیر المؤمنین نے جو ہے انہیں اجازت نہیں دی لوگ عذیت پہنچاتے رہے بی بی فاطمت زہرہ گریہ کرتی رہی نوحہ دیتی رہی سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ میں سر نہ لیا اے میرے بابا میرے پر اتنے مسائب ڈھائے گئے کہ اگر میری اگر کسی دن پر ڈھائے جاتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ کے بارے میں نقل ہے کہ ایک بار امام حسن ان کی شہادت کے بعد بہت گریہ کر رہے تھے بہت رو رہے تھے امام علی علیہ السلام نے امام حسن علی السلام کو ڈھارز دی کہا ہے بیٹا حسن میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا در تمہارے لئے بہت زیادہ ہے لیکن صبر کرو امام حسن علی السلام نے کہا اے بابا آپ نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا جب ہم دربار سے واپس سا رہے تھے اس دربار سے کہ جہاں میری ماں فاطمت الزہر نے خطبہ فدق دیا وہ فدق جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمت الزہر کو خدا کے حکم پر گفت کر دیا تھا اس فدق کو خلافت کے گسپ کرنے والوں نے باغ فدق کو بھی گسپ کر لیا امیر المومنین اور سیدہ فاطمت الزہر کو ان کے حق سے محروم کر دیا اور کہا فدق میراس ہے اور نبی میراس نہیں چھوڑتے تب سیدہ فاطمت الزہر نے خطبہ فدق دیا اور اس خطبہ فدق میں کلیر کر دیا ایک قرآن کی آیت بھی جس میں ایک ہے کہ جب سلیمان نے دعود سے وراثت پا سلیمان نبی دعود نبی سے وراثت پا سکتے تو میں کیسے نہیں سیدہ فاطمت الزہر نے ایک ایسا خطبہ دیا تھا دربار میں کھڑی تھی دربار میں وہ سیدت النساء العالمین جس کے آنے پر رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اس شہزادی کو غاسبین خلافت نے خلافت گسم کرنے والوں نے اپنے دربار میں کھڑے رکھا سیدہ فاطمت الزہر نے خدبہ دیا خدبہ فدق دیا اور اس خدبہ فدق کے بعد خلیفہ اول نے لکھ کر دے دیا کہ فدق تمہارا ہے امام صلی اللہ دیا گیا تھا اس نے اس پیپر کو فارا اور میری ماں فاطمت الزہر کے رخصار پر ایسا تماشا لگایا ان کی آنکھوں پر ایسا تماشا لگایا کہ ان کی آخ سرک ہو گئی امیر المؤمنین بھی گریہ کرنے لگے یقینا بنت نسول آخری وقت میں میری آنکھوں سے آنکھ ملا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًّ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ رَاجِعُونَ اے میرے پروردگار ان آسووں کا واسطہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ اے میرے پروردگار یوسف زہرہ ولی آسر منتقی میں خون زہرہ منتقی میں خون حسین امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما اے میرے پروردگار بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کے قاتل اور ان کے دشمنوں پہ بے شمار تاعد لعنت فرما اے میرے پروردگار معصومین کا واسطہ اس دنیا سے اس کووڈ نائنٹین پرنڈمک کو ختم فرما دور فرما اے میرے پروردگار ہمیں سیدہ فاطمت الزہرہ اور رسول اللہ کی سیرت اور اخلاق کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما خدبہ فدق جو ہے آوڈیو بک میں اویلیبل ہے اوپر لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے خدبہ فدق ضرور سنیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے کیسا سٹرونگ خدبہ جو ہے ظالمین کے دربار میں دیا تھا اور اپنے رائٹ کو جو ہے پروف کیا تھا انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم پر ہم ملاقات کریں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ کہ اخلاق رسول اللہ کا ان کے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا آج اگر دوستوں کے ساتھ ہم نے پڑھا کل ریلیٹیوز کے ساتھ پڑھا تھا تک کل ہم پڑھیں گے کہ ان کے دشمن جو تھے جو اوپن لی ان کے اگینس تھے ان کے ساتھ جو رسول اللہ کا بیہیوئر کیسا تھا انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے سیم ٹائم پر تینکیو ویری مچ فور جائننگ واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین مر محمد ولمحمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد ولمحمد وعجل فرجہم